موسیقی رہنما تریقین صاف شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے ایک بار پھر امران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی برانچ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ میری والدہ کو ایک ہفتے میں تین بار گرفتار کیا گیا آج عدالت نے میری والدہ کے لیے دوسرا ایم پیو آرڈر کا لدم قرار دیا ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ امران خان کارکنوں اور لیڈرشپ کو بھول گئے ہیں ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ اس وقت خان صاحب کو صرف اپنی اور اپنی بیوی کی پڑی ہوئی ہے خیال رہے کہ سترہ میڈ کو اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم پر شیری مزاری کو رہا کر دیا گیا تھا تاہم پنجاب پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جس کے بعد آج لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی برانچ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا چیئرمین پاکستان تحریکی انصاف اور سابق وزیراعظم امران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بننے والے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سابق وزیراعظم امران خان نے وکیل بابر اوان کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں وزارت قانونوں انصاف اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے کسی جج کو بھی نامزد نہیں کیا جا سکتا درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی کسی جج کی خلاف تحقیقات یا کاروائی کا فارم صرف سپریم جوڈیشل کانسل ہے اسی عکومت کے نا کے نیچے آڈیو ٹیپ ہوتی رہی یہ بھی تحقیقاتی عمل میں شامل کیا جائے کہ کس نے یہ آڈیو ٹیپ کی اور عدالت نے پاکستان تحریکی انصاف کے رہنما فیاز الحسن چوہان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ راول پرنڈی بینٹ نے جسٹس چودری عبدالعزیز کے سربراہی میں پی ٹی آئی کے 132 کارکنوں کی نظر بندی کے خلاف درخواست کے وقفے کے بعد سمات کی عدالت نے فیاز الحسن چوہان کی نظر بندی کل ادم قرار دے دی عدالت نے فیاز الحسن چوہان کو ایک لاکھ شورٹی بانڈز جمع کرنی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ بیانی حلفی دیں کہ وہ کسی توڑ پھوڑ چلاو گھراؤ یا اس قسم کی سرگرمی میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے خیال رہے کہ فیاز الحسن چوہان کو 3 ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی